بردگاری کے لیے بار بار ہاں آگار ہوتا ہے پین کے لیے بھی پی ایس ڈی وڑا پھوم بڑھ رہا ہے اس کے باوجود بھی موڈی لہر کام کر رہی ہے کیا کاران ہے اس کی بھی سے ایکچلی کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیروزگاری نرنتر بڑھ رہی ہے پرانتو اس کو کئی بار ایموشنل ایشیوز ہے نا جو دھرم کا جیسے بی جے پی دھرم پہ کارڈ کھیلتی ہے وہ ہندو تبو پہ وہ لمبے سمیہ پہ نہیں تو ایک سمیہ تک ہندو تبو جرور حاوی ہوتا ہے ایموشنل جو ووٹ پہنک ہے اور دوسرا کی جاتی پاتی کی جہاں تک بات آتی ہے ہریانہ میں وہ ایشیو بھی ملوکہ بی جے پی نے ایک بڑے ٹیکٹیکلی گیم کھیلے ہے جس سٹیٹ میں جو میجر کاسٹ ہے اس کو ایک الگ کر دیا دوسری کاسٹ کو ایک طرف دھروی کرن کا کام کیا ہے جیسے پٹیل نون مٹیل مراتھا نون مراتھا آپ کا جات نون جات راجپوت نون جات راجپوت اس طرح کر کے انہوں نے دھروی کرن کا کام کیا ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی باریکی سے ان کی جو منجمنٹ تھی یا ان کے جو نیچے کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا اس نے جاتی ہے ایک ڈیویزن ڈالا ہے دوسرا جو بی جے پی کی چناؤں کی منجمنٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے انہوں نے دوسرے بی پکش کو ایک طرح سے تھرو میڈیا یا انیہ سادنوں سے یہ ثابت کرنے کا پریاس کیا ہمیشہ بھی ان کے پاس تو بھی کلپ ہی نہیں ہے لوگوں کے جہن میں یہ بات اتار دی بھی کانگریس ہو یا کوئی اور پارٹی ہو وہ لیڈر لیس ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم راہول گاندی کو ایزے پرسن اگر ہم ویکتیتو کو دیکھتے ہیں تو ایک پڑھا لکھا انسان ہے وہ بھی پرنتو جہاں تک بی جے پی کا پریشن ہے انہوں نے اس کو ایک پپو گھوشت کیا پہلے تو لوگوں کے دماغ میں یہ پوٹ بٹھا دیا اور آگے بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے لوگ یہ کہیں گے بھی بروجگاری بھی ہے وکاس بھی نہیں ہے زیادہ پھر آگے وہی بات آ جاتی ہے یہ وکلپ کیا ہے تو لوگوں کے جبکہ ایسی بات نہیں ہے راجیتی میں وکلپ تو سمیں سمیں پر نکلتے ہیں اور آپ ایک آٹھوی کو گھدی پہ بٹھاؤ گے تو وہ اپنے آپ میں وکلپ بنے گا جب مودی جی بنے تھے دو جار تیرہ میں بہت زیادہ مجبوط وکلپ نہیں تھے یہ کہا جاتا تھا کہ بی جے پی کے پاس یا وپکش کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے پھر مودی جی نکل کے آئے پھر وہ گھدی پہ بیٹھے اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا ہوگی راجیب گاندی جی کو لمبے چوڑے سٹرونگ نہیں ہوتے تھے آتے 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 وہ بھی سٹرونگ ہوگے نسیمہ راو جی کو ایک کمجور پرائیم منسٹر مانا جاتا تھا منمون جی کو مانا جاتا تھا پر گدی سب کو سکھاتی ہے ایک سائکلوجیکلی جو گیم ہے نا وہ بی جے پی بڑے سمارٹلی کھیل رہی ہے تو اس گیم کے کارانے دوسروں کو انہوں نے جھٹا ثابت کیا ہوگا ہے اور دوسروں کو کمجور ثابت کیا ہوگا ہے اب جنتہ پہ کتنا پریشر ہے اس کا وہ سمیہ کے حساب سے کم ہوگا دھرم کا ایشو ہے ایموشنل ایشو ہے جاتیا ایشو ہے اس کے بعد آپ نے تھرو میڈیا یہ لوگوں میں پرسیپشن بٹھا دیا کہ کوئی مجبوط کانڈیڈیٹ نہیں ہے کوئی وکلپ نہیں ہے ایک عام آدمی کے جہن میں بٹھا دیا تو اس لیے بی جے پی فرنٹ فٹ میں بیٹنگ کر رہی آج پیسری جی ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ بھزن لال کے پتر دیو لال کے پتر ربنسی لال کے پتر آمنے سامنے تھے بھی ہونے تینوں لالوں کے لال ایک بار پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو گھٹمندن کی سرسانے چل رہی ہیں جزپا بھازپا کے تو گھٹمندن علاق ہو جائیں ایسے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ آجے جوٹالہ دوبارہ بیوان اسٹال ٹھوکیں گے اگر آجے جوٹالہ یا جزپا کا کوئی اور کنڈیڈیٹ آتا ہے تو تصویر کیا بنے گی آپ کی نترم جب تکöglichا راشترپتی ایسے یا سرکار شے چناؤا اقد карیا تمام ہے جب تک پر م entendeuor سرکار مجھ лет تب تک کووچنا پہ نشکتی ہے seu جہے چیکنڈ کہا ٹھو چیز کسی میں نہیں سکتا ہے دوسری بات اگر ان کے پتروں کی زیادہ باقی باقیوں کے ہیں باقیوں کا پریوار مطلب اسٹ ویسٹ شاہ ہو گیا ہے اب کوئے مطلب تینوں لالوں کے لالوں والی بات ستھی نہیں ہے یہاں کیوں انفائٹنگ جو ہے پارٹی میں ہی اب یہ تینوں ستیٹ کے آپ بات کر رہے تھے تو تینوں ستیٹ میں بھی انفائٹنگ کی وجہ سے کانگریس ایک خارن یہ بھی تھا بھی وہ بھی ہارے تھا وہاں پائلیٹ کا گلوت کا ہے ادھر کے نام دیگویجے سنگھ اور کمننات کا ہے ادھر بھگیل کا اور وہ کے سنگھ دیو تھا تو مطلب ان کی ٹیمپو نہیں بلا سینٹر لیو جی 23 وہ تیس تیئیس نے جو نیتائیں تھے 23 تھے ان نیتاؤں نے تمپو نہیں بننے دیا کبھی کوئی کچھ بھول رہا ہے کبھی کوئی کچھ بھول رہا ہے کبھی کوئی کچھ بھول رہا ہے کام بی جے پی میں ایسی ستھی نہیں ہے نہیں بی جے میں تو زیادہ کلیش تھا جو بھی کلیش تھا رجیس تھی رجیس تھا کبھی جو بھی کیں کیا تھی 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 دیکھو آپ ایسی اسے درامنا نہیں تھا جو دیگویجا سکر کیے گفسر کر دیا اور کر دیا ووٹس اپ پر سوچل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا آیا تو وہ چیزیں پھر بھی محمود رہا ہے اپنے مطلب خود نام کو گوشت کیا اور اس کا بدان لالکار اور چیم پنیشٹری کی اس کو کیا لیکن جیسے بھی ہے یہاں جو بیوانی کی بات سنسدی چہتر کی بات ہے سنسدی چہتر میں شروطی چودری کے نمبر اس لیے زیادہ سمجھوک بھی یہ دو بار پارلیمنٹ کا کنال لڑی گیا ایم پی بھی رہ گیا اگر ماللو یہ آر کا کرائیٹریان کا منتا ہے بھی دو بار لگاتار آرہا ہے وہ کنیدیٹ کو نہیں دیں گے ٹیگٹ تو راو دانشن کنیدیٹ سمبھاویت ہے یہاں درمبیر ہے یا کسی منتری کو بھی مدان میں تار سکتے ہیں لیکن درمبیر ایسی کوشتی تیت نظر نہیں آتی اگر درمبیر کی ٹکٹ کٹے یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر جزپا اپنا کنیدیٹ اتارتی ہے مقابلہ تکونیاں ہونے کی اثار لگتے ہیں نہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا اگر ایسے دلاتے ہیں تو ابھی نہیں نہیں بچ وہ بی جے پی فیر وہ اس پا آجے گی آجے چوٹالہ تو وہ گیا نو پھر کامرے سے بی جے پی میں تک ہو سی بھی فائٹ ہوگی لیکن کونی یہ مقابلہ یہاں نہیں کونیاں نہیں ہوگا کامرے سامنے کے ہو جائے گی نہیں آجے چوٹالہ کے آنے کے بعد بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے نہیں نہیں ہوگا بی جے پی گیم کھیل رہی ہے وہ بھی شکا ہے جاٹ کو دیکھ سترپ گر رکھی دیا ان کے ساتھ جاٹ جڑا ہوگا تو کامرے اور جج پا ہو ایسا ہی بوٹوں گٹ جائے گی مقابلہ کامرے سے بی جے پی مضبوط بنتی ہے مقابلہ کامرے سے بی جے پی گا ہے لوگ سا بندیوانے میں نگر لوگ سا بندیوانے میں نگر لوگ سا بندیوانے میں نہیں کم تیگٹ کس کو دیکھتے ہیں تب یہ مقابلہ اگر راو دانسنگ اور شروتی میں مقابلہ راو دانسنگ اور دھرمبیر میں مقابلہ ہوتا ہے تب آپ کو کس کا پرناباری لگ رہا ہے اس ترمیر کا پرناباری لگ رہا ہے کیونکہ یہ اپس میں گوسریو کاٹلین کا نام ہاتی ہے تین دسٹیٹین کا کنسٹیچنسی میں چیار کنسٹیچنسی میں کسیمیت ہو جائے گا یہاں واری جو پانچ ہیں ان میں نہیں ہو گا چیار پانچ ملکہ کارکر اس کا وطرگ آتیین کنکسان کرے گا تو ابھی ترمیر کو پا جاونا گا اسی کا کام کرتا ہے تو بیوانی میں کس کا فیکٹر کام کرتا ہے بنسی لال کا فیکٹر نہیں چل رہا کیونکہ ان کی پوتی دو سال سے آر رہا انہی کی وارش تھی وہ انہوں نے پگڑی پانا ہی تھی ان کو تو ایسا کوئی فیکٹر ہے بیوانی میں بھی جو کارکر ہوتا ہے بیوانی میں ایسا فیکٹر کوئی ابھی بلکل انتر دوند کی استھیتی بنی ہوئی ہے بیوانی میں کوئی اس ٹائپ کا فیکٹر نہیں ہے بیوانیوں کو تر بجی پی موڈی جی کا یہ فیکٹر کام کر رہا ہے وہ تو پورے دیش میں کر رہا ہے